موسیقی جیسے اللہ تعالیٰ کو وحدہولہ شریک ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخرین ابی ماننا قیامت کے دن پر ایمان لانا اس طرح کے دیگر آقائد آقائد میں جو اختلاف کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور مسئلہ کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے یا آخر وقت میں نماز پڑھی جائے نماز میں رکو کے بعد رکو میں جانے کے لئے سجدے سے اٹھتے رفیدین کیا جائے یا نہیں کیا جائے یہ مسئلہ ہے آہات مردوں کو کہاں باننی چاہیے اور کس حیرت سے باننی چاہیے یہ مسئلہ ہے اس طرح کے دیگر مسائل اس میں تو اختلاف ممکن ہے اور اختلاف العلماء رحمت ان کہا گیا کہ امت کے علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے اس میں گنجائش کیا کہ بلکہ رحمت اس سے کہا گیا ہے لیکن اگر عقیدے میں اختلاف ہو جائے اور کوئی عقیدے میں اختلاف کرنے لگے اور کسی عقیدے پہ وہ اونلی اٹھا لیں تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اسی طرح اسلام کے عقائد میں ایک بہت بڑا عقیدہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور آپ کے بعد کسی نبی کو نہ ماننا کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تو وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں وہ مسلمان نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی کہ میرے بعد تیس بڑے دجال کا زاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے تو اس طرح وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور ہماری ہی ہندوستان کے سرزمین میں بھی اسی طرح ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی تو اس کی ضروریت پھر اس کے بعد اس کی ضروریت پنبتی رہی اور ایک یہ بعد دیگرے خلیفہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دنیا سے جاتا ہے مردار ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا دوسرا خلیفہ نمودار ہو جاتا ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے اور مسلمانوں کے عقائد پر وہ ڈھاکے ڈالتے ہیں تو جب علماء کو اس نے ڈائریک نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے بڑا ایک مکار کذاب قسم کا بندہ چاہیے ہوتا ہے اس نے اسی طرح کیا پہلی لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کیا عیسائیوں کے خلاف اس نے مناظرے کیے اور ایک ہیرو کی طور پر وہ ابرا لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عیسائیوں سے مناظرے کر رہے ہیں اور جیت رہے ہیں بڑا تیز ہے غلام احمد تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک ہیرو کی طور پر عبرا تو آہستہ آہستہ اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے لوگ جب اس کے حلقے میں شامل ہوئے اس کے متعقیدین میں شامل ہوئے تو اس نے پھر آہستہ آہستہ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا جب علماء کو اس کی یہ حرکتیں معلوم ہوئیں اس کے یہ بدعقائد معلوم ہوئے تو علماء نے آہ پوزیشن سنبھالی محض سنبھالا اس کے خلاف جگہ جگہ آہ لوگوں کو متوجہ کیا آہ جہاد بالقلم جہاد باللسان اور ہمارے سرزمین کے علماء کو اللہ تعالیٰ آہ ان کی رحم قبروں کو جو ہے نور سے بھر دیں مولانا انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اور از ہر مسلک مشرب کے علماء متوجہ ہوئے کیا برعلوی کیا دویبندی کیا اہل اہدیث اہل اہدیث اور از ہر توقع کے علماء متحد متفق ہوئے اس بدبخت کے خلاف اور مناظرے ہوئے تحریکیں چلیں لوگ شہید ہوئے بلاخر ایک دن جب کچھ کالج کے سٹوڈن ریل میں جا رہے تھے تو قادیانی چڑے اور اپنا پمپلٹ تقسیم کرنے لگے ان میں سے ایک باشعور تھا سٹوڈن اسے اپنے عقیدے کے بارے میں معلوم تھا کہ ختم نبوت کا کیا عقید ہوتے اس نے جب وہ پمپلٹ پڑا عقائد دیکھیں اس نے کہا یہ تو مسلمانوں والے عقائد نہیں یہ تو کفری عقائد ہے اس نے ایکشن ڈائریک لیا اپنے سب ساتھیوں کو متوجہ کیا اور بندے کو پکڑا کہ یہ تم کیا لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تو وہاں ہاتھا پائی ہوئی انہوں نے سٹوڈنٹ کو مارا پیٹا لہولوہان کیا یہ خبر آگے سپیشن میں بلکہ پھر جہاں بھی یہ گاڑی جاتی رہی ریل گاڑی جاتی رہی تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی گئی اور اس واقعے کی برکت سے پھر تحریک اٹھی اور بلاخر وہ عظیم گاڑی آ پہنچی سات ستمبر انیس سو چوہتر ظلفقار علی بٹو کا دور ظلفقار علی بٹو نے جب دیکھا اور سمجھ لیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس کی ضمیر نے بھی اسے متوجہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہی ایک حرکت ایک عمل آپ کی لیے آخرت میں نجات کا باعث تو انہوں نے ختمی نبوت کے کفر پر سائن کر دیا اور آئینی طور پر دستوری طور پر قانونی طور پر پاکستان کے قانون میں انہیں کافر ڈیکلئر کر دیا گیا تو وہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کی تاریخ تھی اس تاریخ کو انہیں کافر قرار دیا گیا اور ان پر آزادی کے دروازے بھن ہو گئے اور وہ ان پر پابندیے لگی کہ آپ لوگ مسجد کی طرح منار نہیں بنا سکتے اکھٹے جمنی جمنی ہو سکتے ایک جگہ اجتماع نہیں کر سکتے اس طرح کی پابندیے ان پر لگی جو آج تک چلی آتی رہی ہے اور آج تک ختم نبوت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جب ان پر یہاں پابندیے لگی دروازے بن ہوئے تو انہوں نے اپنا مرکز قادیان لندن میں بنا لیا اب بھی وہ لگے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ سب سے بڑا کافر انہیں کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ دیگر تمام کفار جو ہو گئے چاہے عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو کوئی اور مذہب کے ماننے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے وہ کہتے کہ میں عیسائی ہوں عیسائی کہتے یہودی کہتے میں یہودی ہوں فخر سے کہتے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں بلکہ ہمیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو خلیفہ نہ مانتا ہو بلکہ نبی نہ مانتا ہو اسے یہ لوگ یعنی ہمیں کافر کہتے ہیں الٹا ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے یہ سب سے خطرناک قسم کفار کی سب سے خطرناک قسم ہے اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ خینزیر کا گوش بیچ رہا ہے اس نے دکان کے پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں خینزیر کا گوش دستیاب ہے لیکن دوسری اس کے ساتھی دکان ہے وہ بھی خینزیر کا گوش بیچ رہا ہے لیکن اس نے دکان پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں بکری کا تازہ گوش دستیاب اب مجرم کون ہوا کوئی خینزیر کا گوش لینے والا ہوگا تو اس سے جس نے لکھا ہے خینزیر کا گوش تو وہ اس سے لے گا جو اس نے نہیں لے گا وہ دیکھ لے گا خنزیر کا گوش بیچ رہا ہے مجھے خنزیر نہیں کہا نا خنزیر حرام ہے مسلمان نہیں کہا جو عیسائی ہوگا کسی اور جو حلال سمجھتے ہو کھاتے ہو جس طرح چائنیز ہوگئے وہ کھاتے ہیں تو وہ جا کے اس سے کھائیں گے لیکن ایک جو بکری کے نام پہ خنزیر کا گوش بیچ رہا ہے تو مسلمان دھوکے میں آ کر اس سے گوش لے سکتے ہیں بکری کے بجائے گائیں کے بجائے وہ خنزیر کا گوش کھا سکتے ہیں حرام کا لکمہ حرام غزہ اپنے جسم میں ڈال سکتے ہیں تو اس لے یہ قادیانی بڑا کافر ہوا تو اب یہ دن ہمیں کیا سبق سکلاتا ہے یہ دن یہی سبق سکلاتا ہے کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نئے نبی کوئی نہیں آئے گا اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ مرتد ہے گمراہ ہے جھوٹا ہے اور تیسری بات اور آخری بات اب ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں یہی شعور اپنے بچوں میں اپنے جنئرز میں اپنے ملے جنئرے والے میں یہ شعور بیدار کرنا چاہئے شعور ختم نبوت اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں معلوم ہو کہ اس دکاندار کی اس تاجر کی کمائی مسلمانوں کے خلاف صرف ہو رہی ہے تو اس سے لیندین کرنا حرام ہے تو قادیانی بھی اسی طرح ہے ہر قادیانی چاہے وہ امیر ہو غریب وہ اپنے مال کا ایک حصہ خاص حصہ وہ قادیانی تبلیغ میں صرف کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ صرف کرتا ہے تو اس لیے قادیانیوں کی جو مسنوات ہو گئی وہ استعمال کرنا یہ شرحان تمام علماء کا تمام مسالک کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ حرام ہے لہٰذا شیزان جوس ہو گئے مربجات ہو گئے اور اسی طرح ان کے گی ہے یونیورسل سٹیپلائزر ہے یہ چیزیں ہو گئی تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس ویڈیو کے ذریبی میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ استعمال نہ کریں جب ہماری بات ہوتی ہے دکانداروں سے کہ یہ استعمال نہ کیا کرے تو وہ کہتا ہے کہ پھر بھئی پھر تو تمام چیزیں کفار کیا مطلب ہم دکان بند کر کے بیٹھ جا تو اس میں مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جہاں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کی مدنی جو ہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تب اس سے لیندین کرنا جائز نہیں ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ اس کی کمائی استعمال مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے کفار کی چیزیں اور عیسائیوں کی چیزیں وہ آپ سے لے سکتے ہیں لیکن جہاں معلوم ہو جائے تب اس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں قادیانیوں کا آپ کو میں نے کہہ دیا اور یہ حقیقی تحقیقی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں دکی چھپی تو اس لیے قادیانی کے جتنی مسئلہات ہیں اس بارے میں ہم معلومات حاصل کریں اس کا بائیکارٹ ہم کریں آج کی محفیل میں اتنا ہی اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ